سری لنکا کے خلاف سوپر فور کے مقابلے میں ٹیم انڈیا نے رچہ اتیاس ہیٹمن روید سرما اور سممن گل نے کیا کمال مقابلے کو کیا اپنے نام پر نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں ایسیا کپ کے سوپر فور کے مہا مقابلے میں سری لنکا کے خلاف ٹیم انڈیا نے دمدار پاریاں کے لیے اور اس مقابلے کو اتیاسی طریقے سے جیتا ہے تو دوستو اس ویڈو میں آپ کو بتائیں گے اس مقابلے کا پورا ہائلائٹ آخر کس طرح سے بھارتی ٹیم نے دمدار پرپومیس کرتے ہوئے اس مقابلے میں اتیاس رچا اور اس مقابلے کو اتیاسی طریقے سے جیت کر یہاں پر دمدار پرپومیس کیا اس مقابلے کا پورا ہائلائٹ جاننے کے لیے بن رہا ہے اس ویڈو کے آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرکیٹ سے جوڑی ہر ایک لٹیسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لے اور ساتھی اگر آپ بھی ٹیم انڈا کی اس سندھار جیت کے ساتھ خوص ہیں تو اس ویڈیو کو لائک جرور کر دے تو دوستو ہم بات کریں اس مقابلے کی تو اس مقابلے میں ٹیم انڈا نے آج کے مقابلے میں دمدار پرپومیس کیا جہاں پر پہلے سندھار بلے باجی کری اس کے بعد گیند باجی میں بھی کافی دم کم دکھایا اس مقابلے کی شروعات سے ہی ہم بات کریں تو ٹیم انڈا کے کپتان ہیٹ میں روید سرما نے ٹوست جیتا اور پہلے یہاں پر گیند باجی کرنے کا پیس لگیا بلے باجی کے لیے سری لنکا کی ٹیم کو آمنتریت کیا سری لنکا کی ٹیم کی ہم بات کریں تو اس ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے اترے پاتھوم نیسنکہ کے ساتھ دومت کرونا رتنے جہاں پر دونوں ہی کھلاڑیوں نے سندھار پرپومنس کرنا چاہا لیکن ٹیم انڈا کی گیند باجی میں کافی دم دکھا اور پارتیے ٹیم نے اس مقابلے میں اتیاس رجتے ہوئے کمال کی پاریاں کھیلی پاتھوم نیسنکہ جہاں پر آج کے مقابلے میں ماتر بارہ رن بنا کر پیولین لوٹے تو وہیں پر دومت کرونا رتنے بھی اس مقابلے میں کچھ خاص نہیں کر پائے ماتر تین رن بنا کر ہی ان کو یہاں پر پیولین کی رہا دکھا دیدی ٹیم کے اوہ وائس کیپٹین ہاردیک پانڈین اس کے بعد پاری کو سنبھال نے اترے تھے کسل منڈیس کے ساتھ صدی راہ سمرہ وکرمہ جو بھی کچھ خاص نہیں کر پائے حالانکہ کسل منڈیس نے اس مقابلے میں اپنا ارد ستک پورا کیا تو تو وہیں پر صدی راہ سمرہ وکرمہ کی ہم بات کرے تو یہ اس مقابلے میں جیادہ لمبے سمیں تک نہیں ٹک پائے ماتر چودہ رن بنا کر پیولین لوٹے چریت راس لانکہ کی ہم بات کرے تو انہوں نے بھی ساندار پرپومنس کیا تھا لیکن یہاں پر اس مقابلے میں دمدار پوم میں چل رہے تھے جڑے جانے کمال کا پرپومنس کرتے ہوئے ان کا ویکیٹ لے لیا جہاں پر اچریت راس لانکہ آج کے مقابلے میں تیان لیس کے اندو پر چھتیس رنوں کی ساندار پاری کھیل کر پیولین لوٹے تو وہیں پر دننچے ڈی سلوہ بھی دمدار پوم میں میدان پر اترے تھے آج کے مقابلے میں انہوں نے بھی تیتیس رن بنائے تھے تو وہیں پر دسون سناکہ کی ہم بات کرے تو دسون سناکہ ماتر پانچ رن بنا کر پیولین لوٹے تو وہیں پر دونیت ویلالنگو بھی لمبے سمیں تک نہیں ٹک پائے ماتر یہاں پر بارہ رنوں کی پاری کھیل کر ان کو بھی پیولین کی رہا دیکھنی پڑی تو وہیں پر میتیشا پتیرانہ کی ہم بات کرے تو یہ بھی آج کے مقابلے میں جیادہ لمبے سمیں تک نہیں ٹک پائے جہاں پر تکشانہ بھی یہاں پر ساندار پوم میں اترنا چاہتے تھے لیکن چوئیس گیندو پر ماتر 28 رن بنا کر ان کو بھی پیولین کی رہا دیکھنی پڑی تو وہیں پر کسون راجیتہ کا آخری ویکیٹ گیرا تھا یہاں پر ٹیم انڈا نے لیا تھا اور ہارتیک پینڈے نے کمال کا پرپومیز کرتے ہوئے ان کو یہاں پر اپنا کھاتا کھولے بینا ہی پیولین کی رہا دیکھا دی یعنی کہ آج کے مقابلے میں سری لنکا کی ٹیم جہاں پر 38 اوور میں ہی اول آؤٹ ہو گئی آج کے مقابلے میں اول آؤٹ ہوتے ہوئے 38 اوور میں اس ٹیم نے ریکوڈ رکا تھا ٹیم انڈا کے سامنے ایک سو بران میں رنو کا یعنی کہ ایک سو بران میں رنو کا ٹارگیٹ بھارتی ٹیم کے سامنے رکا ٹیم انڈا کی ہم بات کرے تو ٹیم انڈا نے دمدار پاریاں کھیلتے ہوئے اس مقابلے کو اتیاسیک تریقے سے جیتا ماترے ایک سو بران میں رنو کا ٹارگیٹ کا پیچھا کرنے اوتر تہے ٹیم انڈا کی طرف سے ہٹمین روید سرما اور سممنگل دونوں کھلاڑوں نے دمدار پاریاں کھیلی اور اس مقابلے کو اتیاسی طریقے سے جیت لیا ہٹمین روید سرما نے جہاں پر آج کے مقابلے میں اپنا ستک بھی پورا کیا اور دمدار پرپومنس کرتے ہوئے اس مقابلے کو اتیاسی طریقے سے جیتا تو وہیں پر سممن گل نے بھی ساندار پرپومنس کرتے ہوئے اس مقابلے میں اتیاس رچا دمدار پاریاں کھیلتے ہوئے اس مقابلے میں ساندار پاریاں کے لیے ماتر 62 گیندو پر ہی انہوں نے چھوٹر رن بنا دیئے یعنی کہ یہاں پر دونوں کی کھلاڑیوں کی دمدار پاری کی بدولت ٹیم انڈا نے اس مقابلے میں اتیاس رچا اور اس مقابلے کو ماتر 25 اوور میں ہی اپنے نام پر کر لیا اور سری لنکا کی ٹیم کو اور یہاں پر اول آؤٹ کیا پہلے اس کے بعد یہاں پر اوپنر بلے باجو نے دمدار پاریاں کھیلی اور اس مقابلے کو اتیاسی طریقے سے جیتا جہاں پر ہٹمین روید سرما نے چوکے اور چھکوں سے جڑی ساندار پاری کے لیے 125 کی سٹرائک ریڈ کے ساتھ یہ میدان پر اترے تھے سمنگل جہاں پر آج کے مقابلے میں دمدار پاری میں میدان پر اترے تھے نو چوکے اپنی پاری میں جڑے تو وہی پر ایک چھکا ان کی پاری میں دیکھنے کو ملا تھا تو وہی پر ہٹمین روید سرما نے اپنی پاری میں جڑے تھے یہاں پر چھے چوکے اور پانچ چھکوں کی بریس ساندار پاری کے لیے اور اسی دمدار پاری کی بدولت ٹیم انڈا نے سری لنکا کی ٹیم کو اس ایسیا کپ کے سوپر فور کے وارم اپ مقابلے میں ہرا کر اتیاس رچا ہم بات کریں یہاں پر ٹیم انڈا کی گیند باجی کی تو بھارتی ٹیم کی گیند باجی میں کافی دم دکھا تھا جہاں پر ٹیم انڈا کی طرف سے ہٹمین روید سرما جو کی دمدار بلے باجی کر کے میدان پر اترے تو وہی پر محمد سراج ہارتیک پانڈیا اس کے ساتھ تھی جڑے جا نے دمدار پارییں کھیلی آج کے مقابلے میں ہارتیک پانڈیا نے جہاں پر دو ویکیڑ جڑے 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 کے نام پر تین ویکیڑ گئے تو وہی پر محمد سراج نے بھی تین ویکیڑ لیے اس کے ساتھ تھی یہاں پر ساندار پھوم میں اترے کل دی پیادو نے ایک ویکیڑ جڑا محمد سمی نے بھی ایک ویکیڑ جڑا اور اس کے ساتھ تیساردول تھاکور نے بھی دمدار پرفومنس کیا یعنی کہ یہاں پر دیکھیں تو ٹیم انڈے کی ساندار گیند باجی کی بدولت اور ساندار بلے باجی کی بدولت ٹیم انڈے نے سری لنکا کی ٹیم کو آسانی سے ہرا دیا تو دوستو کیا لگتا ہے اس وارپ مپ مقابلے کی طرح کیا ٹیم انڈے اب یہاں پر سپر فور کے مہا مقابلے میں بھی سری لنکا کی ٹیم کو ہرا پائے گی کیا اس بار ایسیا کپ کی وینر ٹیم بن پائے گی اپنی قیمتی رائے کومنٹر باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کریں دھنیواد دوستو